بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم سپریم کورٹ کے سامنے آج کل ایک بہت بڑا کیس ہے اور وہ کیس ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان اور ان کی فیملی کے جو نام پاناما پیپرز میں آئے اور اس سے ریلیٹڈ جو کرپشن منی لانرنگ کی تحقیقات جاری ہیں جے ایٹی جو کام کر رہی ہے جے ایٹی کے اوپر آئے روز نائنے بیانات آتے ہیں گزشتہ روز جے ایٹی نے ایک ریپورٹ جو تھی سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی دوسری طرف حسین نواز کی ایک تصویر جو لیک ہوئی تھی حسین نواز اس کے اوپر سپریم کورٹ میں گئے ہیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو آپ کے اترازات ہیں یہ قانونی کام ہے اور سیاسی زیادہ لگتے ہیں بڑی داریکٹ اوبزرویشن وہ نے کہا آپ کے اترازات قانونی کام ہے سیاسی زیادہ لگتے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے انہوں نے کہا جی ای ٹی کو جو کام دیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ نے دیا گیا ہے اس کے کام میں جو رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور جو اس کا کنکلوڈنگ نماغ سے جو ابھی میں اپنے ریپورٹر سے پوچھ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے خلاف باہر کھڑے ہو کے سخت جملوں کا استعمال روزانہ کر رہے ہیں ہم سب چیزوں کے اوپر نوٹس لے رہے ہیں اور پھر ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر جو بہت شورو ہوگا ہو رہا ہے کیونکہ شورو ہوگا کہ میں وجہ ابھی آپ کو بیان کروں گا ابھی تھوڑا سا آگے چلتے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو رہے ہیں یہ کوئی پرانا زمانہ نہیں ہے اس میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے جس سے نوٹس لینے میں مدد ملتی ہے ایویڈنس وہی ہوگی جو اصل ایویڈنس ہے ویڈیو کو ہم شہادت کے طور پر استعمال نہیں کریں گے لیکن ویڈیو انٹرویوز جو وہ بغیر بریک کے ریکارڈ کرتے ہیں اس سے بعد میں نوٹس لیتے ہوئے سہولت ملتی ہے جو جاری رہنی چاہیے تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پوری دنیا اس ٹکنالوجی کو استعمال کرتی ہے تو پاکستان میں ہم اس کے اوپر شور کیوں کرتے ہیں کہ ویڈیو کے سامنے انٹرویو ریکارڈ نہ ہو جو ایک بڑی سالیڈ ایویڈنس ہے کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں میں اس سے بھاگ نہیں سکتا جو چیز میں نے آنے کے دی اب آگے چلتے ہیں کہ انہیں اترازات کو پیش ہے جی آئی ٹی نے جو ریپورٹ سامیٹ کروائی ہے اس کے اندر وہ چیزیں سامنے آئیں جس کی روشنی میں ہمیں پتا چلا کہ اترازات کی وجوہات ہوئیں کیا انہوں نے کہا کہ جب بلائیا گیا اجاز شفی کو جی آئی ٹی کے سامنے تو جی آئی ٹی میں آنے سے پہلے ان کو ٹیلی فون کال جاتی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کی لوکیشن استعمال کی جاری ہے استعمال کی جاری ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی لوکیشن وہاں سے جو اتفاق گروپ کے حارون پاشا جو شریف فیملی کے بڑے قریبی ہیں انہوں نے ان کو بلائیا اور وہاں ان کو سبق رٹایا کہ یہ ایک پیغام ہے جو آپ نے جا کے یا یہ ایک بیان ہے جو آپ نے جی آئی ٹی کے سامنے دورانا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ جب اجاز شفی کی وہاں پہ پیشی ہوئی اور اجاز شفی سے سوال جواب شروع ہوئے تو شاید گھبراہٹ میں یا کروس کوسٹننگ میں انہوں نے وہاں اس چیز کو کنفیس کر لیا ایکارڈنگ تو دس رپورٹ کہ ہاں میں وہاں گیا تھا اور یہ بات انہوں نے مجھے کہی تھی اس سے کم یا زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا یہاں سے وہ راز کھلتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ اور اجاز شفی کے اوپر جو اتنا شور مچایا تھا کہ اس کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا حالانکہ اب جج اور جی آئی ٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے آئی بی ہمارے پیچھے لگا رہی ہے ہمارے بچوں کو ڈرہ دمکا رہی ہے اب یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے فارملی نام لے کے ایڈنٹیفائی کر کے آئی بی کو بھی اور ایسی سی پی والوں کو بھی پھر وہ کہتے ہیں ایسی سی پی والوں سے ہم نے ریکارڈ مانگا تو ایسی سی پی کے چیرمنن کو خاص طور پر انہوں نے اس کے اوپر اتراز کیا ہے انہوں نے کہا کہ چودری شوگر ملک کا جو کیس تھا جو منی لرننگ کے حوالے سے تحقیقات تھے اس کے متعلق وہ کیس ختم ہوتا جا کے کوئی دوہزار سولہ میں لیکن انہوں نے ریکارڈ کو ٹیمپر کرتے ہوئے اپنے کاغذوں میں اس کو دوزار تیرہ میں بند دکھا کے کیس فارق کر دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جو شریف فیملی ہے اس کی باقی کمپنیز کے خلاف کون کون سے کیسز ہیں تو اس کا انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور جس گواہ کو طلب کیا جی آئی ٹی نے اس گواہ نے بتایا کہ چیرمن نے کہا تھا بس یہی دو جو اداریاں ان سے جو ریپورٹ ہے دے دو باقیوں کا پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو جی آئی ٹی ریپورٹ اکارڈنگ ٹو دس جی آئی ٹی ریپورٹ یہی شاید ایک بڑی وجہ بنی جس کے بناہ کے اوپر ایسی سی پی کے چیرمن نے ویٹس ایپ کی کال کا ایک دھنڈورہ پیٹا کے مجھے تو ویٹس ایپ کی کال آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ جس رکن نے ریکارڈ ٹیمپر کیا چیرمن ایسی سی پی چاہتے تھے وہی جی آئی ٹی کے رکن بنے سپریم کورٹ نے دوسرے کو لگا دیا تو یہاں سے مسائل بگڑ گئے اسی طریقے سے نیب کے چیرمن کو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا انہوں نے کہا کہ نیب والے کیا کر رہے ہیں ہم نے جس رکن کو سپریم کورٹ نے جس رکن کو جی آئی ٹی کا حصہ بنایا نیب نے اسی کو نوٹس جاری کر دیا کہا پہلے ہی در آؤ ہماری جواب تلبی پہلے ہمیں آ کے بتاؤ تم کیا کر رہے ہو اور وہ سپریم کورٹ سے استعداہ کر رہی ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک آرڈر پاس کریے جس سے ایک طرف تو یہ مشکلات تلیں ہمیں ریکارڈ نہیں دے رہے ہم نے وزارت قانون کو لکھا کہ ہمیں یہ جو نیب بلوک کے اندر پاورز دستیاب ہیں میوچول لیگل اسسٹنس کی اس کے تحت ہمیں نوٹیفائی کیا جا سکے تاکہ ہم پاکستان سے باہر یہ جو پراپرٹیز ہیں ان لوگوں کی اس کا ریکارڈ جا کے لے کر آ سکے بریٹش ورجن آئیلینڈ کو لکھ سکیں برطانیہ کو لکھ سکیں دیگر اداروں کو لکھ سکیں کہ ہمیں یہ ریکارڈ دیں لیکن انہوں نے پانچ دن اس خط کو روکی رکھا اور جب سپریم کورٹ کے سامنے جی آئی ٹی نے دوبارہ استعداہ کی تو اس سے استعداہ کی روشنی میں سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا اور پھر وہ خط جاری ہوا اتنی لمبی مشکلات کی فیرست ہے جس سے جی آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ مشنری جو ہے وہ جان بوجھ کے اس یہ تخیری ہروے استعمال کر رہی ہے وہ ہمیں انٹی میڈیٹ کر رہی ہے اور وہ بہت سارے اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کی ہیں اور پرائیم نیسٹر ہاؤس کی جو الفاظ ہیں وہ سب سے اس میں معنی خیز ہیں انہوں نے کہا کہ پرائیم نیسٹر ہاؤس کی لوکیشن یوز کی جاری ہے یہ جی آئی ٹی ریپورٹ ہے جو کورٹ کے سامنے کورٹ نے آج بھی اپنی اسی بات کے اوپر زور دیا اور درست زور دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام پروسس جو ہے ویڈن سکسٹی ڈیز کمپلیٹ کرنا ہے کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی بیس ٹھنگ یہ ہے کہ ساٹھ روز کے اندر یہ ریپورٹ کمپلیٹ ہو کام مکمل ہو اس کے اندر کوئی رنائے وزیراعظم پاکستان کل اس کے سامنے پیش ہوں گے وزیراعظم سے کوئی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے ان کو ہیومیلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے ان کے عہدے کا جو وقار ہے اس کے مطابقت سے ان سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے لیکن ان کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے اب کوئی ایسا ڈراما نکل ہو جائے باقی اللہ خیریت رکھے ان کے جائیں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور جی آئی ٹی اس پروسیس کو آگے لے کر چلے یہ ہمارا اوورال ٹاپک ہے آج کے پروگرام کے لیے جو مہمان شخصیات ہیں آج ہمارے ساتھ علی محمد خان ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تارک فضل چودری ہیں پاکستان مسلمی نواز سے بابا روان صاحب ہمیں جوائن کریں گے درمیان میں ایک لیگل اپینین ہم ان سے لیں گے فور فیو منٹس اور رفان قادر صاحب فورم ایٹرنی جنرل لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں پہلے آج کی آپ کو بیانہ سنوا دیں کیونکہ ایک ڈوز ڈیلی ملتی ہے کسائی کی دکان بندوق تان رکھی ہے ٹیرر پھیلا رکھا ہے اس طرح کے الفاظ ایک خاندان کو نشانہ بنا رکھا ہے تو آج کی ڈوز کیا ہے وہ بھی سن لیں پہلے دکھائیے گا جو جی آئی ٹی نے حکومت کے خلاف شروع کیا ہے یہ اصل میں اپنی کار کردگی پر رو پیٹ رہے ہیں یہ اب سر پیٹ رہے ہیں انہیں ثبوت ملا کوئی نہیں وعدہ ماف گواہ ملا کوئی نہیں بیانہ حلفی کسی نے واپس نہیں لیا زور زبردستی سے کسی نے دستخط نہیں کیے اب یہ رو رہے ہیں جی آئی ٹی جو ہے اس نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ یک وقت جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ جس طرح سے وہ کنٹینر پہ جا کے چڑ گئی اور وہ بالکل وہی الزام خان عمران خان والی منٹیلٹی کہ سب اداروں کو اوپر جو ہے وہ ایک دم ہی جو ہے وہ الزامات کی جو ہے وہ بچھاڑ کرنی جائے اگر فرویز مشرف دس سے بارہ سال میں کسی نکال سکا تو آپ کس جیت کی مولی ہے کہ آپ اس جیز کو نکال سکا ان کو ڈرائیا کسی نے ناملوم آدمی نے کسی نے بتایا ٹیمپرنگ ہوئی یا ناملوم آدمی کسی نے انہیں کہا دباؤ ڈالا ناملوم آدمی اور بھئی کہیں ناملوم باتوں میں کسی کو سزا نہ دے دیجئے گا جی ریاضم کو ناہل کرنا جی ایٹی کے بحث کی بات نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ کوئی خالہ جی کا والا نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو اور آپ لوگوں کو بے گناہ جو ہے ان کو اس میں الزامات لگا جی ایٹی جو ہے وہ عمران خان سے متاثر ہوئی ہے یا عمران خان کی جو روح ہے وہ جی ایٹی میں سرائط کر گی ہے ان سے انصاف کی توقع کم اور ان پر تحفظات زیادہ ہیں نہ چور کا پتا چلے نہ اس نے چوری کیوں کی اس کا پتا چلے کس نے وہ چوری کروائی نہ اس کا پتا چلے اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے سزا دے دی ہے اس چور کا نام بتانا ہوگا یہ آج کے بیانات ہیں کہ جی ایٹی کے اندر عمران خان کی روح سرائط کر گی ہے باقی میں الفاظ سارے چھوڑ دیتا ہوں بابا روان صاحب آپ کو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیگل اپینین لے لیں آپ نے ایک شیر پڑا تھا دوبارہ دہرانا پڑتا ہے بہت سے مواقع کے اوپر اور آپ کو بڑی کڑی سزا ملی تھی سپریم کورٹ سے اب یہ جو کچھ بیانات ہمارے سامنے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کسائی کی دکان کہا جاتا ہے بندوق تان رکھی ہے کہیں کہا جاتا ہے ایک ہی خاندان نشانے کے اوپر ہے لوہے کے چنے ہم ثابت ہوں گے دانٹ ٹوٹ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے سارے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں تو یہاں کورٹ کو رسٹینٹ دکھانا چاہیے میں اس کے حاکمے ہوں لیکن کیا آپشنز ہیں عدالت کے سامنے کہ ان چیزوں کو اڈریس کر سکے روک سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you very much ندیم ملک صاحب and others those who have joined your show پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کے باوجود کہ میری پرسیکیوشن ہوئی ایک سیاسی چیف جسٹس کے دور میں میں سپریم کورٹا باکستان کو سارے فورم سے اور آپ کے اس فورم سے یہی مشورات دینا چاہتا ہوں کہ وہ رسٹینٹ شو کریں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ساری افٹ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی نورہ کوئی گلو اس کو کابو کر لیا جائے اور اس کا کوئی ٹرائل کیا جائے اور چیزیں پلٹ جائیں اور لوگوں کی ہمدردی واپس آ جائے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی جب یہ جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے شریف خاندان کے ہمارے دوست ایک پہلو اس کا یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹا پاکستان پر سیدھا عملہ ہے اس کو میں سپریم کورٹ کاملا ٹو کہتا ہوں اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ڈیلیگیٹی پاوز کی سپریم کورٹ کی پاوز لے کے بیٹھی ہوئی ہے ایک جی آئی ٹی جس کو تیرہ سوالوں کی شکل میں سپریم کورٹ نے منڈیٹ دیا ہوا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے ان میں سے تین سوال ایسے ہیں جو مجھے پورا یقین ہے یہ کیس سارا میں نے دیکھا ہوا ہے پہلے دن سے کہ اس کے جواب حکمران خاندان کے پاس موجود نہیں ہیں اس میں ایک دوسرا سوال ہے جس میں نواز شریف صاحب کی لیونگ بیونڈ مینز کا سوال اٹھتا ہے اس میں ایک سوال یہ ہے جس میں جو ہل میٹلز کمپنی ہے اس میں صرف چون کروڑ سے زیادہ آئے رقم بیٹوں نے اپنے اببا جی کو توفیہ میں دی وہ سوال اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور تیسا ٹریل آف منی نہیں ہے اور جو گھبراتے ہیں اس وجہ سے گبراتے ہیں کہ دو ججز نے تو پہلے ایک ججمنٹ دے دیا کلیر کٹ تیسے جج جو فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میٹل ہل کمپنی میں ان کا انٹریس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان پہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی میس چیف لاغو ہوگی یہ ان کی ججمنٹ جس کو اضافی نوٹ انہوں نے کہا ایڈیشنل نوٹ اس کے اندر موجود ہے اور کل آج مجھے ایک ایس ایمہ ساید ندیم ملک صاحب اجازہ دیں میں شیئر کرلوں یہ میرے ویٹس ایپ پہ وہ ایس ایمہ موجود ہے میں جب لاؤ مینیشنل تھا باروں میں کافی میں میں گیا ان کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں کرتا تھا تو اس دور میں مجھے بہت ساری بار اسسوشیشن نے سو سے زیادہ ندیمہ دیا ہے ہونری ریمیمبرشپ تو مجھے بھی آیا کہ پاکستان میں تاریخ بدلنے کے لیے نواز شریف صاحب کل جا رہے ہیں اور جتنے بھی وقلہ ہیں وہ سارے وہاں پہ پہنچ جائیں جی ایٹی کے باہر اس لیے یہ ساری کوششیں ان کا ایجنڈا ایک ہے کسی طریقے سے پاناما بینچ اور پاناما کی جی ایٹی اس کا فوکس بدل جائے میں ان سے کہنا جاتا ہوں دوبارہ فوکس مت بدلیے گا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ قانون اور آئین کے این مطابق ہے آپ کی توقع کیا ہے کل ایک نارمل ڈے ہوگا پرائم نیسٹر جائیں گے بیان ریکارڈ کروائیں گے اور واپس آ جائیں گے یہاں میں نائنٹی سیون والی کچھ تلخ یادیں جو ہیں کل ان کو دوبارہ سے اثر نو یاد آئیں گے کہ ایسا بھی ہوا تھا سجاد علی شاہ کی عدالت میں ندیم صاحب اس کے دو ہوں گے پورشنز پہلا پورشن تو وہ ہوگا جو اندر ہے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں اندر میرا خیال یہ ہے کہ بڑے سوالات ہیں اور یہ گریلنگ بھی گھٹوں کے حساب سے ہو سکتی ہے اس لیے کہ سارے سوالات گھوم پھر کے تین باتوں کی طرف آتے ہیں ایک انیس سو پچاسی سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا دوسرا وزیراعظم بننے سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور تیسرا اب آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کے بچوں کا سورس اف انکم کیا ہے اس کے اوپر خاصے سوالات ہیں اور خاصی گریلنگ ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم جائیں گے اور آئیں گے اندر کی میں بات کر رہا ہوں باہر کی جو ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کیلئے انہوں نے ایک پبلک پرسیپشن کیلئے کہا کہ وہاں پہ کوئی نہ آئے لیکن آپ جو لینگوش دیکھ رہے ہیں جو بولی جا رہی ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو ایس ایم ایس کا ذکر کیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ باہر نون لیگ کے پاس یہ آخری موقع ہے شوہ پاور کا ان کے خیال میں بعض جو ان کے لوگ ہیں جو ہاکس ہیں ان کے خیال میں تو یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جتنا ان سے زور لگ سکا وہ لگائیں گے ابھی سے اسلام ایک لاس قویسٹن آپ سے پوچھنوں وہ ادارے جن کو جی ایٹی نے ایڈنٹیفائی کیا اسی سی پی چیئرمن نیب کے چیئرمن جن کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ایف بی آر جن کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جی ایٹی نے کہ یہ نون کوپریٹیو ہیں رکاوت ڈال رہے ہیں ہنڈر کر رہے ہیں ہم اس پروسیس کو آگے نہیں بڑھا سکتے وزارت قانون کیا سپریم کورٹ ان کو طلب کر کے براہ راست کوئی ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کر سکتی ہے جس کی گنجائش آئین کے آرٹیکل جو بھی ہنڈرنس ڈالے یا آبسٹرکشن پیدا کریں پروسس آف جسٹس تو آرٹیکل دو سو چار میں اس کی گنجائش ہے اگر پبلک آفیس ہولڈر ہو تو پھر سکسٹی تھری ون ایف میں جاتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کاروائی فورا شروع ہو سکتی ہے لیکن یہ ریکارڈ بن رہا ہے اگر فورا کاروائی نہ بھی کی جائے تو کل کوئی پیٹیشن لے کے جائے گا اور ساتھ یہ ثبوت لگائے گا کہ یہ باتیں ہوئی ہوئی ہیں یہ دو سو چار میں فال کرتی ہیں ریڈ ویڈ سیکشن فور اینڈ فائیو آف سیونٹی سکس ایکٹ تو کاروائی تو پھر ہو سکتی ہے لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اداروں کا پورا اس وقت فوکس ہے آخری بات میں ایک آخری بات کا اضافہ بھی کر دوں کہ یہی لوگ جو ایم آئی کا نمائندہ اور آئی ایس آئی کا نمائندہ اس کو خود جب یہ بٹھاتے ہیں اور لا کے جو انہوں نے اپنی پرائیویٹ ایک ڈومیسٹک قسم کی جی آئی ٹی بنائی تھی جو ڈان لیکس کے حوالے سے اس میں تو یہ ٹھیک تھے اب جب پینما میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بٹھائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا وہاں جس کا نام آتا ہے اصل میں وہ نام چھپایا گیا کہتے ہیں جی نام چھپانا ضروری ہے میں تو کتابیں اور ذابطہ فوجداری اور تاظرات کھنگال کھنگال کے تین دن ہو گئے ہیں مجھے میں نہیں دیکھ سکا کہ اگر کسی کی فوٹو کوئی چھپ جائے تو اس پہ کوئی پاکستان کے جرائم میں سے کوئی جرم منتا ہے کہ اس کی فوٹو اوبسین فوٹو اگر ہو یا کوئی وائلنس والی فوٹو اگر کسی کو لٹر مارے جا رہے ہوں یا اس کو برنہ کیا جا رہا تو وہ فوٹو تو ہے پرسے اس کے اوپر اوفنسز موجود ہیں کہ کیا کیا لگتے ہیں لیکن اس تصفیر اور یہ سارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگ پانامہ ہو جائیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا تو تارک فضل چودری صاحب آپ کی طرف آوں گا کل وزیراعظم کی پیشی ہے کس طرح کا محول ہوگا وزیراعظم جائیں گے بیان ریکارڈ کروائیں گے واپس آ جائیں گے یا آپ نے خوب بڑا حلہ گلہ پلان کر رکھا کیا ارادیاں کل کے لئے بسم اللہ الرحیم نظیم صاحب جو ہمارے ورکرز نے ہم سے بہت سارے رابطہ کیا خاص طور پر چھو گئی ہے جی ای ٹی اسلامباد میں ہے میں اسلامباد کا اپنے پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور ہماری یہاں پہ میٹرپولٹن کارپریشن ہے مہر پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں جتنے ہمارے ورکرز ہیں دونوں ہمارے اسلامباد دو حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے سب نے رابطہ کیا اور ہمارا بلکل ارادہ تھا کہ پرائم نیسٹر کے ساتھ ازارہ ایک جائتی کے لئے ہم جائی ٹی کے سامنے وہاں پہ بلکل جائیں گے پرائم نیسٹر صاحب کو وہاں پہ آئیں گے ہماری ایک ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ ہماری ایک ظاہرہ ایک لائلٹی ہے پرائم نیسٹر کے ساتھ ہماری ایک انکرنڈیشنل لائلٹی ہے سب کی اور اسی طرح پنڈی کے ہمارے جو لوگ تھے انہوں سب بھائیوں نے بھی رابطہ کیا اور وہ بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن کل پرائم نیسٹر صاحب کی طرف سے بڑی واضح یہ ڈیریکشنز دی گئی ہیں ہمیں کہ ورکرز بالکل وہاں پہ جمع نہ ہوں اور پرائم نیسٹر صاحب وہ بلکہ میں تو یہ بھی شاید آپ کے پروگرام میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پرائم نیسٹر صاحب کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ کوئی بھی پرائم نیسٹر ہوں شاید وہ بھی اس طرح سے نہ ہو اور وہ بڑے ایک سمپل انداز سے جائی ٹی کے سامنے پیش ہوں ہم نے اپنے تمام ورکرز کو ہدای جاری کر دی ہے کہ وہ جائی ٹی کے سامنے بلکل جمع نہ ہوں تو لہٰذا پرائم نیسٹر صاحب نے تو ہم توقع رکھیں کہ کل آپ اور حنیف عباسی صاحب اپنے گھر میں سکون سے روزہ گزار رہے ہوں گے جائی ٹی کے باہر کھڑے ہو کے ان کو للکار نہیں رہے ہوں گے جی ہم جائی ٹی کو بالکل للکار نہیں رہے ہوں گے اور یہ جو بالکل جیسے میں نے کہا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پرائم نیسٹر صاحب اپنی نارمل جو روٹین کا پروٹوکول ہے اس سے بھی نہیں بلکہ بڑے ایک سمپل سے انداز سے جائی ٹی جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنے تمام ورکرز کو بھی ہم نے کہہ دی ہے کوئی وہاں پہ جائی ٹی کے لیے نہ تو کوئی مشکلات پیش کرنے جائے گا اور ویسے بھی ہم نے منع کر دی ہے کوئی بھی جائی ٹی کے سامنے نہیں جائے گا درست ہے عرفان قادر صاحب سے پوچھتے ہیں عرفان قادر صاحب کچھ سوالات سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ہیں سپریم کورٹ ٹرانسپیرنٹلی چاہتی ہے یہ معاملہ آگے بڑے میں اس کا بڑا حامی ہوں پرزور حامی ہوں میں یہ بھی نہیں چاہتا وزیراعظم کو وکٹمائز کیا جائے ان کو کہا جائے کہ عمران خان کا الزام تھا یا پاناما کا الزام تھا لگا بیان ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو پورا پروسیس سے گزارنا چاہیے لیکن ایک جج کا نام پاناما پیپرز میں آجائے جوڈیشل کانسل میں اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا میرا حق نہیں ہے میں جان سکوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھ ہوئے ججز جو ہیں جب ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو کتنا اوپن لی میں اس کیس کو سن سکتا ہوں شفافیت کا تقاضہ کیا ہے کہ مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا اس وقت کے چیرمین نیب منیر عفیس صاحب نے جب کچھ جج سائیوان کے مام لے جائے وہ نیب میں آئے تھے اور وہ ریٹائرڈ ججز تھے اور میں نے اس وقت چار صفے کا اوپر کا اوپنین دیا تھا چار پانچ صفے کا اور اس میں میں نے لکھا تھا کہ کسی بھی چیف جسٹس کو کسی جج کو کسی چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی استثناء نہیں ہے یہ پبلک سرونٹس ہیں اور ان کو کوئی استثناء نہیں ہے نہ کسی فوجداری مقدمے سے نہ اس طرح کی سیول پروسیڈنگ سے اور آہین میں بھی استثناء ان کو نہیں دیا گیا اور قانون میں بھی استثناء نہیں دیا گیا اور قومی اعتصاب آرڈیننس کے نیچے نہ صرف ہولڈرز آف پبلک آفس جو ہیں ان کو کرپشن پر ٹرائے کیا جا سکتا ہے بٹ آل پرسنز ان پاکستان اور ججز جو ہیں یہ پرسنز ان پاکستان ہوتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو میرا اوپنین تھا اس کو کیوں حشب کیا گیا کیوں چھپایا گیا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کے جو اٹرنی جنرل تھے میں پروسیکوٹر جنرل تھا اور وہ جو اٹرنی جنرل تھے ان کے پاس دیفنیٹلی گیا ہوگا اور انہوں نے مجھ سے ڈسگری نہیں کیا ہوگا اس کے بعد وہ اوپنین نکالا کیوں نہیں گیا اس کو کیوں چھپایا گیا اور ایک تاثر قائم کر دیا گیا کہ ججز جو ہیں یہ سیکرٹ کاؤز ہیں ان کو تو ٹرائے نہیں کیا جا سکتا تو ان کو بالکل نیشنل اکاؤنٹبلیٹی آرڈننس کے نیچے ٹرائے کیا جا سکتا ہے یہ جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ان کے سب کے ایسٹس بھی چیک ہونے چاہیے اور جج بننے سے پہلے ان کے کتنے ایسٹس تھے اور جج بننے کے بعد ان کے اور ان کی فیملی کے کتنے ایسٹس ہیں اور اکراس تو بورڈ اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے ججز کو کوئی استثناء نہیں ہے وزراء کو استثناء نہیں ہے پرائیم منسٹر کو استثناء نہیں ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کو چھپایا کیوں گیا تھا وہ جو اتنے سال پہلے میں نے وہ اپینین دیا تھا وہ آج تک اس پہ دوبارہ غور کیوں نہیں کیا گیا اور یہ اگر اسی طرح سے اگر ججز کو پروٹیکشن ملے گی تو پھر اس قانون کا کبھی بھی اطلاق نہیں ہوگا اور اسی طرح سے باتیں ہوتی رہیں گی اور انڈ ریزلٹ جو ہے کبھی بھی نہیں آئے گا آپ مجھے اس کی اپنی اپینین کی کوپی مجھے بھیجئے گا کم از کم میں اس کو اپنے ٹویٹ کر سکوں جی میں آپ کو انشاءاللہ موقع ملنا چاہیے وہ میں بالکل آپ کو وہ آپ کو بھیجوں گا اور آپ اس کو دیکھئے گا اور بالکل آپ اس کو بلکہ علی محمد خان سے پوچھتے ہیں علی محمد خان یہ کچھ پاکستان میں جو سیکریٹ کاؤز کی لسٹ ہے نا اس میں ججز بھی شامل ہیں اس میں ججز بھی شامل ہیں سارے نہیں اب مزید کی بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں پاناما کی تحقیقات ہونی چاہیے جو پاکستان سے لوگ پیسہ لوٹ کے لے گئے اور برٹش ورجن آئی لینڈ میں جا کے کمپنیاں بنا لی کہیں اور امریکہ میں جا کے بنا لی لوٹی دولت پاکستان کی یوئی میں پراپٹی بنا لی ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے یہ صرف وہ لوگ سوال کرتے ہیں جنہوں نے لوٹ کے مال باہر نہیں لگایا ہوا چار پانچ میڈیا ہوسیز کے مالکان کی اپنی پراپٹیز اسی طریقے سے آف شور میں پڑی ہوئی ہیں وہاں سے اس چیز کی بالکل آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی بلکہ لگے گا یہ کہ زیادتی ہو رہی ہے پرائم نیسٹر سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس پروسس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے بتنی بے اصولی ہے پاکستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک رمضان کا مہینہ ہے ندیم ملک صاحب اور پاکستان بنا بھی رمضان میں تھا شاید ستائیس رمضان تھا اللہ کرے رمضان میں کوئی اچھا پاکستان کے لئے مستقبل کے لئے کوئی بڑے بضبوط فیصلے وہ لے لیے جائیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو آپ جیل میں ڈال لیں تو شاید انصاف ہو جائے انصاف ہوتا وہاں نظر آنا چاہیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے اس پہ فیصلہ ہو لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے ملک صاحب کے کبھی ایکزیم میں بچہ خالی پرچہ دے دینا خالی پرچہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہوتا باپ اس کا گھر میں پوچھتا ہے بیٹا پیپر کہہ دینا ٹھیک ہوئے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ریزلٹ کا دن نہ آ جائے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ پرچہ خالی ہے یہاں ان کو پتا ہے حسین صاحب کو بھی پتا ہے میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ پرچہ خالی ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کو دانتوں پسینہ آ گیا ہے کوئی ان کو ایک ایک لسٹ کچھ مل نہیں سکا کوئی شد امد مل نہیں سکا قطری خط کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں اور وہ قطری خط بھی آپ کو یاد ہوگا جب قطری خط پیش کیا گیا مجھے وہ سیچویشن بھی یاد ہے جب شیخ اکرم صاحب نے دیا ہم بھی سمجھے پتا ہے کیا کوئی آ گیا ہے وہ جیسے ہی سپریم کورٹ کی جج صاحبان نے دیکھا وہ پانچ منٹ کے اندر نے کہا یہ ہیر سے ایویڈنس ہے اب یہاں پہ دیکھیں کل کا جو دینا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی پاکستانیوں کے لیے یا میاں صاحب کے لیے بالخصوص کوئی بائی سے فخر دینا ہے یہ کوئی خوشی کا دینا ہے یہ کوئی ان کے لیے عید کا دینا ہے یہ جو ادھر آنا چاہ رہے ہیں آپ جا کے وہاں نوحہ کون ہو آپ وہاں سینہ کو بھی کریں جا کے اپنے مستقبل اور اپنے حال پہ روئیں کہ ایک ایسے آدمی کو آپ نے سپورٹ کیا جس پہ پاکستان کو لوٹنے کا الزام ہے اور وہ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی وزیراعظم کو جے ایٹی کے سامنے بلایا نہیں گیا جے ایٹی کے سامنے جب تک ہم سنتے تھے کوئی سیون ایٹی اے کے مجرم آتے تھے کوئی سولت مرزا آتا تھا کوئی پہاڑی آتا تھا کوئی کلبوشن یا عدیب کی کہانیاں ہیں آپ کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے زیراعظم کو اجمل پہاڑی سے یہ برا کمپیرزن ہے ندیم ملک صاحب کیا بندہ مارنا بندہ ماندہ دستگردی ہے آپ سنتے رہے سروں یہ جو پاکستان میں ہر رات لوگ بھوکے مرتے ہیں یہ جو بھوکے سوتے ہیں یہ جو آپ کے لاہور میں سخت سردیوں میں زمین پر پڑے ان کو ڈرپے لگتی ہیں یہ قتل سے کم ہے آپ کس لئے یہاں حکومت کے نمائندے بنے بیٹھیں آپ نے جو بات کی اپنا ندیم ملک صاحب آپ نے کہا کہ میڈیا مالکان اور ان کے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں اور وہاں سے آپ کوئی واضنی آئے جس طرح وہ چائنیز پروب ہے نا کہ اگر آپ کے ملک کا وزیر آزم میں نہیں کہہ رہا کرپٹ ہے یہ عدالت ثابت کرے گی اگر وہ کرپٹ ہے کیا استعقاق ہے کسی بھی گورنمنٹ کی کہ وہ جا کے آپ کو ندیم ملک علی محمد کو کہے کہ تم نے کرپشن کیا تم نے ٹیکس چھرائی سب سے پہلے اپنا دامن تو صاف کرو اب یہ چیخو پکار کیوں دیکھیں میہ صاحب ہماری دعایت اللہ کرے بے گناہ ثابت ہوں یہ چیخو پکار کیا ہے دیکھیں آپ تو کہتے تھے ہمارے پاس منی ٹریل ہے تو کل تو بڑا آسان کام ہونا چاہیے ندیم ملک صاحب کل تو بڑا اچھا موقع ہے میہ صاحب کے پاس دیکھیں ایسا موقع تو ان کو شاید زندگی میں کبھی ملی نہ سکے یا تو یہ بہت بڑی ان کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا اگر کل جا کے وہ ڈاکیمنٹس نہ دے سکیں اور یا کل جا کے وہاں پھر سلام کریں ملیں خیر خیریت پوچھیں اور یہ کہیں حضور حضور یہ ہے وزرائے یہ وزرائے نہیں دے سکے گئے اور اس کے بعد میہ صاحب یہ محوس آئیں اور پاناما کے سارے چوروں کے پیچھے ہنٹر نکالیں میں آپ کے ساتھ پوری پی ٹی آئی میہ صاحب آپ کے ساتھ ہے پھر پاناما کے سارے چوروں کے پیچھے نکلیں لیکن پہلے اپنا تو دامن صاف کریں دیکھیں چیخ کا کون ہے تارک فضل صاحب جو جو سمود آپ سبیم کورٹ میں نہیں دے پائے وہ آپ جی ای ٹی میں بھی نہیں دے پائیں گے لیکن جی ای ٹی کو اس طریقے سے للکار کے ڈرا کے آئی بی سے اور ان کی تحقید کر کے کبھی ان کو عمران خان کی روح سرائت کر گئی ہے کبھی کہیں کنٹینر پہ چڑ گئے ہیں کبھی کہیں کسائی کی دکان ہے لوہے کے چنے دان ٹوٹ جائیں گے بہت ہی زمین تن کر دیں گے سخت الفاظ ہیں یہ اس عدلیہ کو بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں اور ان چھے ساتھ ان لوگوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں جن کو عدلیہ نہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے ملک صاحب آپ کے سوال کا بڑا پریسائز میں جواب دوں گا لیکن سب سے پہلے جو ابھی بات علی محمد صاحب نے کی میں ایک جملے میں یہ بات کہوں گا کہ جس دن پانامہ لیکس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ کمیشن بنائیں اس دن پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس جگہ بلائیا گیا میں اور میری فیملی اور ہمارے خاندان کے تمام لوگ اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے یہ فیصلہ اس دن کیا گیا تھا یہ جی ای ٹی میں جی ای ٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ ابھی کا نہیں ہے یہ اسی دن کا ہے اور یہ تو اتنی خوشیوں کے شادیانیں بجا رہے ہیں اگر ان کی لیڈرشپ کی تمام کچھے چٹھے باشمول کیلیفورنیا کوٹس کے فیصلوں کے لے آئیں انہیں مو دکھانے کی جگہ نہ ملے کہیں پہ یہ دوسروں پر کیا باتیں کرتے ہیں جہاں تک آپ نے جی ای ٹی کی بات کی ہے کہ اسے ہم نے روق اللکہ رہا ہے پھر بہت ریوینڈ تک کہیں ہم نے کچھ اور بات کی ہے پرنامہ تک رہے ہیں میں کوٹس تک جا ہوں میں کوٹس تک گیا ہوں میں کوٹس تک گیا ہوں میں کونٹ نہ گرے نہ کوٹ کے فیصلے کی بات کی ہے دکٹر صاحب پرنامہ کی بات کی ہے میاں صاحب کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں میں بھی عدالت کی فیصلے کی مات کر رہا ہوں نا اور بھائی کلیفورنیا کورٹ کے بات کیا آپ کو اتری بیچنیں کیوں لاکھ رہی ہیں میں تو کورٹ کے فیصلوں کے بات کی ہے کورٹ کے فیصلے کی بات کی ہے میں کسے کھر نہیں کیا اچھا اب آجائیں اگر کوئی سبو ہے تو خطری خط کے علاوہ کنور خط کو لیں آئیں وہ کل دیں گے انشاءاللہ آپ کے لوہوں میں کوئی کسی گھر نہیں کیا ہوں میں نے آپ پتہ نہیں کیوں اتنے سنسٹر ہیں کتنے احساس کی ہوئے میں تو عدالت کے فیصلے کی بات کی ہے آدھے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کلیفورمی اکورٹ کا فیصلہ کی ہے بلکل نہیں یا کل بھی کوئی آمان ہملا کرنے کا پروگرام بنا ہے میں نے آپ کی بہت بڑے تعمل سے سنی ہے آپ نے بلو دا بیلڈ گفتگو کی ہے بلو دا بیلڈ گفتگو آپ نے کی ہے میں نے سنی ہے آپ کی بلو دا بیلڈ گفتگو میں نے سنی ہے میں جیٹی پہ بات کر رہا ہے آپ میں تو ہے ہی نہیں آپ کی گفتگو نہ کریں اس طرح زیادتی نہ کریں اپنے لیڈر کے ساتھ آپ لوگوں کی وجہ سے میاں صاحب کی آجی حالت ہے شاہ سے زارہ شاہ کے وفادار ہیں تو پاکستان کی بھی قدر کریں لیڈر سے زیادہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ملک ہے تاریخ صاحب سے سن لیں کل بڑا اہم دن ہے میں آپ کے لئے دعا کروں گا تاریخ صاحب آپ اپنا جواب کمریٹ پہلے کریے جی باری 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 گزارش ہے جی گزارش ہے کہ جو آپ نے یہ کہا جیٹی کے حوالے سے متنازع بیانات آ رہے ہیں ہم اگر جیٹی کے حوالے سے کوئی اتراز ہوتا ہے تو ملک صاحب یہ دیکھیں کہ ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں ہم وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس لے کے جا رہے ہیں اب اگر جیٹی کے دو ممبران پہ اتراز تھا ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا کتابوں کے علاوہ کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کتابوں میں یا وہ دفعات میں اور شکوں میں نہیں درج ہوتی جب آپ نے کہا کہ ان کیمرہ ایک پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو ایک ایسی تصویر لی کرنے کا مقصد سوائے تذیر کرنے کے اور کیا تھا ایمبولنس والا معاملہ ہوا ہے ملک صاحب آپ کو پتہ ہے وہ میرے حوالے سے بات بہت دوار ڈسکاس ہوئی ہمارے پیمز کے آپ نے کہا تاریخ صاحب کہ میں نے ایمبولنس بھیجی تھی تاریخ صاحب آپ نے آنیر یہ کہا کہ میں نے ایمبولنس بھیجی تھی سر میں آپ کو ارز کرتا ہوں ہم نے بھیجی تھی ایک کال کے جواب میں جو جی ای ٹی سے محصول ہوئی تھی پیمز اسپتال میں ہمارے ایڈیشنل ڈیریکٹر میڈیکل ہیں ڈاکٹر انجم جاوید اور ڈاکٹر متائر ان دونوں کو کال محصول ہوئی میں نے نام آپ کو بتا دیئے ہیں وہ سل نمبر ہمارے پاس آئے کہ جہاں سے وہ کال کی گئی تو پھر ہم کیوں نہ بھیجتے میں نے بھیجی ہم نے بھیجی ہمارے اسپتال نے بھیجی آپ کے پہلے بیان میں آپ کے بیان میں تضاد ہے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب میں آپ کو وہ پہلے بیان آپ کا ہی سنواؤں گا رکھ جائیے کیونکہ یہاں پہ بہت کانٹروورسی ہے تاریخ فضل چودری صاحب کا بیان ہم پلے کر سکتے ہیں تو پلے کریے رائٹ نا یہ بھی میری ہی عزارت کا ایک ہسپتال اپیمز آسپیٹل جس کی وہ ایمبلنس تھی اور وہ اس لیے بھیجی گئی تھی کیونکہ خاصی تاخیر ہو چکی تھی اور ہمیں اس بات کے خدشہ تھا کہ جو ظاہر ہے وہاں پہ وی آئی پی لوگ بھی تھے جو جی آئی ٹی اس کے ممبران میں سینئر لوگ بھی ہیں پانچ سی گھنٹے سے زائد جب وی آئی پی لوگ ہی تو ہم نے اس لیے وی آئی پی لوگ مات قدم کے طور پر بھیجا تھا کہ اس کے خدا نہ خاصتہ آگئے کسی کا بلڈ پیشر ڈاؤن ہو جائے جبکہ صاحب کہہ رہے وی آئی پی لوگ کون تھے اس لیے وہ مات قدم کے طور پر یہ کافی ہے بس اتنا ہی کافی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے ہی الفاظ سنیا ہے میں نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا آپ جی ای ٹی کے اندر میں بہت بہت مختصر اس کی توجیہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جی ای ٹی کے اندر آپ کے سارے کیمریز وہاں لگے ہوتے ہیں حسین اور حسن نواز کی گاڑی تا کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے ہم نے بھیجی ہم کب مقرر ہیں اس بات سے لیکن ہمارے پاس وہ سیل نمبر بھی ہے جہاں سے کال کی گئی اور ایمبولنس کو منگوایا گیا جب آپ نے بھیجی ہے تو آپ اس کو اون کر لیجئے کہ میں نے بھیجی ہے جب کہانی بدلیں گے تو آپ کے لیے ایک ایمبیرسنگ سیچویشن بنے گی آپ بولیے کہ میں نے بھیجی ہے آپ نے کہہ دیا آپ اس پہ قائم رہی ہے میرا آپ کو مشورہ یہی ہے ہون لیبل گئے یہی ہے کہ آپ نے کہا ہے تو آپ مان لے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے بھیجی لیکن ہم اس کال کو کیوں بھول جائیں کہ جو کال کر کے منگوای گئی اس کا ذکر نہ کریں کہ کسی نے کال کر کے منگوای تھی یہ نہ کہیں یہ اضافی ہے یہاں پہ پہلے آپ نے کہا کہ وہاں پہ بڑے وی آئی پی لوگ تھے اس لئے بھیجی دوسری پاتھ یہ ہے مجھے ایک بریک سے باپسی پہ دوبارہ گفتگوش ایک شورٹ بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ دے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں نوے کی دہائی میں پاکستان میں حکومتوں کو گرائے جاتا تھا کرپشن کے چارجز کے اوپر اٹھاون دو بھی کا استعمال ہوتا تھا ملٹری ڈکٹیٹرز آتے تھے وہ حکومتیں گرہ دیتے تھے دو دفعہ میاں صاحب کی حکومت اسی طریقے سے گئی اور دو دفعہ محترمہ کی حکومت اسی طریقے سے گئی کلی پاور لینے کی جو کوشش ہوتی ہے ہم سارا کچھ لے لیں متعلق الانان بن جائیں سارے صدر بھی ہمارا آرمی چیف بھی ہمارا آئین بھی ہماری مرضی کا اس کے باوجود حکومتیں نہیں بچتیں اور اس کی ایک فنڈمنٹل لیزن تھی کہ گورنس کے اندر کوئی ایسی خامیاں ضرور موجود تھی جو جواز فرہم کر دیتی تھی اور جو لوگ قابض ہوتے تھے وہ سائن اور قانون میں لکھے ہوئے لفظ نہیں تھے مانتے کہ آرٹیکل چھے کے تحت سزائے موت ملے گی وہ ٹیک آور کر جاتے تھے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی وزیراعظم کو بغیر تحقیق کے اور بغیر ڈیو پروسس آف لاؤ کے گھر نہیں بیجنا چاہیے یہ قصول کی بات ہے پاناما پیپرز کا الزام ہے منی لانڈرنگ کا اور میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ اس کی تحقیق ہو کے جو قصول وارث سزا ملے لیکن الزام کے اوپر یہ کہیں کہ پرائم نسٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا عرفان قادر صاحب اس کے اوپر آپ کی کیا رہے یہ آپ نے صحیح کہا ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں پہلے تو میں ذرا آپ کو تھوڑی سی بیک گرنڈ دے دوں اس کی کہ یہ جو 582B تھا یہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھی بلکہ ایک بڑی نارمل چیز اس لیے تھی کہ دنیا میں جہاں جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ پاور تو ڈیزولف دی کیبنٹ انڈ ڈیزولف دی اسیمبلی ہمیشہ اس سسٹم کے ان بلٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کو سن کے حرانگی ہوگی آج اور میں چونکہ بڑے سالوں سے پچھلے تین چار ڈیکٹ سے اس کا سٹوڈنٹ ہوں ان چیزوں کا تو انڈیا کی جو کانسٹیچوشن ہے وہاں بھی ایک آرٹیکل ہے which is آرٹیکل 852B ہمارا 582B تھا جو آن جہانی ہو گیا ہے اور انڈیا کا 852B ہے اور 852B انڈیا کا کہتا ہے The President of India may dissolve the house of the people from time to time لہٰذا پارلیمانی فارم میں یہ پاور ہمیشہ صدر کو ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہو جائیں تو وہ اسیمبلی کو بھی dissolve کرے اور کبینہ کو بھی گھر پھیج دے لیکن پریزیڈنشل فارم جیسے امریکہ کا یا دوسرے اور ممالک میں جہاں پریزیڈنشل فارم ہے یا جہاں مونارکیز ہیں وہاں پہ اس طرح کی پاور نہیں ہوتی کہ وہ پارلیمنٹ کو پیک اپ کر سوری پارلیمنٹ جو ہے وہ چیف اگزیکٹیف کو پیک اپ کر دے تو یہ میں عرفان قاتل صاحب یہاں سے کچھ ہلکے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیراعظم کو ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ چیف اگزیکٹیف ہیں اور ان کے بیٹھے ہوئے یہ ادارے تحقیقات میں رکاوٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب چیف ہے یہ کافی جواز ہے جس کی بنیاد کے اوپر نوازری صاحب کو ہٹا دیا جائے آپ کے اس سوال کے دو پہلو ہیں ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے جہاں تک اخلاقی پہلو کا تعلق ہے وہاں پہ تو میاں صاحب نے چونکہ خود یہ سٹینڈ لیا تھا پی پشلی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی ان کے منسٹرز اور پرائی منسٹرز کے بارے میں اور کہا تھا کہ اگر آپ کے خلاف الیگیشنز ہیں تو جب تک آپ اپنے آپ کو ان الیگیشنز سے کلیر نہیں کراتے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو اگر میاں صاحب نے یہ میار اپنے حریفوں کے لیے سیٹ کیا تھا تو آج اپنے لیے دورہ میار نہیں رکھ سکتے اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا لیکن اب راجی قانونی پہلو قانونی پہلو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں قانون اور اخلاق دونوں نہ صرف کوئن سائیڈ کرتے ہیں بلکہ اخلاقیات جو ہے ہمارے کانسٹیچوشن میں ان بلٹ ہے اور یہ جو کانسپٹ ہے صادق اور امین کا ایک ایسا شخص جو اپنے لیے اور میار رکھے اور دوسروں کے لیے اور رکھے تو کیا آپ اس کو صادق اور امین کہہ سکتے ہیں لہذا اگر سپریم کورٹ اس چیز کا بھی نوٹس لے تو پھر قانونی طور پر بھی سپریم کورٹ ان کو اس سے کنفرنٹ کر سکتی ہے کہ چونکہ آپ نے استیفہ نہیں دیا تو کیوں نہ ہم کہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ نے دورہ میار کیوں رکھا یہ اس کا قانونی پہلو ہے اب ایک تیسری چیز آتی ہے آپ بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو صادق اور امین والی کلاؤز کے اوپر کہہ سکتی ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب آپ سٹپ ڈاؤن کریں آپ صادق اور امین نہیں رہے ان کو لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ ان کو ناہل کر سکتی ہے سپریم کورٹ نہیں ناہل کر سکتی اگر وہ اپنی مرضی سے سٹپ ڈاؤن ہو جائیں تو اور بات ہے اس کے بعد پھر جو ریفرنس ہے وہ سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر سپیکر ریفرنس نہیں بھیجتے الیکشن کمیشن کو تو کیا سپریم کورٹ کچھ کر سکتی ہے میرے نزدیک سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کو ایسا کوئی اختیار آئین میں نہیں دیا گیا جو سپیکر صاحب کو دیا گیا اور جو الیکشن کمیشن کو دیا گیا تو سپریم کورٹ میں یہاں علی محمد خان سے بھی پوچھے سپریم کورٹ نے یوسف رضا قلانی کے معاملے میں یہ اختیار خود سے استعمال کر لیا تھا جی بالکل غلط کیا تھا وہ اور میں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کئی دفعہ کی ہے اور کورٹ کی پروسیڈنگز کو دوران کیا ہے اور جب میں اٹرنی جنرل تھا جس دن یہ کیا تھا اسی دن میں نے فوراں کہا تھا کہ یہ وائڈ ای بنیشی آرڈر ہے اور میں تو بلکہ یہ گورنمنڈ نے اگر وہ ساری باتیں میں آپ کو اس وقت نہیں بتانا چاہتا بکوز کچھ افیشل سیکرٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم جب کانسٹیچوشنل آفس ہول کرتے ہیں تو ہم ڈیولج نہیں کرتے تو اس میں میں اب نہیں جاؤں گا لیکن مختصر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے تب غلط کیا تھا اور میں اس چیز پہ داد دوں گا خاجہ سعید رفیق صاحب کی کہ پی ایم ایلین میں وہ ایک وائد شخص ہیں جنہوں نے بار بار کہا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے ان کو غیر قانونی طور پر یہاں غلط طریقے سے نکالا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی طرح کا معاملہ ٹائم ٹوٹا رہ گیا ایک صرف ایک منٹ ایک جسٹ ون منٹ پریزیڈنٹ اوباما کے خلاف بھی اس طرح کی پیٹیشن آگئی تھی پریزیڈنٹ اوباما کے خلاف اور وہاں پہ جو امریکہ کا جو کوٹ ڈسٹرک کوٹ تھا انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ یہ اوباما کو نکالنے کا معاملہ کوٹ کا نہیں ہے اگر اوباما ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے ہیں تو کوٹ ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے یہ طریقہ جو ہے صرف وہی ہے جو کانسٹیچوشن میں دیا ہوئے درست ہے علی محمد صاحب کہ آپ پرائیم نیسٹر کے حوالے سے آپ کی جماعت تو یہ چاہتی ہے کہ پرائیم نیسٹر کو فورا نہیں سٹیپ ڈاؤن کر جانا یہ ایک اخلاقی ہے اور دوسرا قانونی پہل ہوئے آپ کس کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کی جماعت سپریم کورٹ میں بھی چلے گی درخواست دائر کیا آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ ہو رہے ہیں سب ہی چہرے اب تو بے نقاب وقت کا آئینہ سب کی اوقات دکھا دیتا ہے وہ بات جو عمران خان اور تحریک انصاف کر رہی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں آنریبلی سٹیپ ڈاؤن کریں اپنا نام کلیر کریں اور پہلے سے زیادہ عزت اور تم تراخ سے واپس آئیں اور یہ وہی کہانی ہے یہ وہی دوائی ہے جو انہوں نے گلانی صاحب کو دی تھی اور مومن کی شاہنی یہی ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے علی صاحب سپریم کورٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس تحقیقات کو آگے نہیں بڑھا سکتی میرے شاہر میں آل پاور فول ہے آل پاور کائن ان کو دیتا ہے دوسری بات اور وہ ثابت ہو گیا اس وقت جو ہم نے بات کی تھی وہ ثابت ہو گیا جس طرح سے دھمکیاں دیں گی کیا وہ ڈیٹیل میں میں جاؤں وہ آپ نے دکھا بھی نہیں ہے وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نئی کرنے دینا تھا اور نہ کرنے دیں گے تو اب سوال یہ ہے اب سوال یہ کہ سپریم کورٹ کو کیا اس کا علم نہیں ہے کہ یہ جو جی ایٹی کے ساتھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا اظہار کر رہی ہے مظاہرہ کر رہی ہے تاکہ یہ کیس ایک منطقیہ جام تک جائے بجائے اس کے کہ اس کو بھی توہینی عدالت دی جائے اس کو بھی توہینی عدالت دی جائے اور آپ کو میں ندیم صاحب آپ اس کو ذرا سوچیں there is a system into it there is a mechanism into it کی لوگ یہ کر کیوں رہے ہیں یہ اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے یا شومی قسمت وہ لوگ پاکستان میں جو status quo کے پروردہ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھائیں کمیشن مافیا لینڈ مافیا لینڈ گرائبرز یا بتا خور جو بھی جنہوں نے بھی فائدہ اٹھائیں اپنے لیوں نے نئے نئے بڑے بڑے پروجیکس نکالے ہیں ٹھیک ہے اپنے فیکٹریوں کو فائدہ دی ہیں سارا وہ مافیا اس وقت انکلائنڈ اس لیے ہیں ان کو پتا یہ ہے کہ ان کے مفادات اس وقت اس ایمپائر کے ساتھ ہیں ای ایمپائر کس کے ساتھ نہیں ہوتے یہ بتائیے جو حکومت میں آتا ہے تو جو بات سپریم کورٹ نے کی تھی سپریم کورٹ سے جو بات ہوئی تھی مافیا کی یہ سارے مافیا کے چیلے چانٹے ہیں اس ایک ہی تھالے کے چٹے بٹے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر وہاں سے مافیا ڈان گرتا ہے ہم سب نیچے گرتے ہیں تو یہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے تاریخ فضل صاحب یہ سب یہ جو کر رہے ہیں آپ نے صحیح کر رہے ہیں ایک جو جے ایمپائر کا اطراز ہے وہ بہت سنگین نویت ہے کہ آپ نے آئی بی کو ان کے پیچھے لگایا آئی بی کے ذریعے آپ نے نادرہ سے ریکارڈ نکلوائے آئی بی کے ذریعے آپ نے ان کا جو تھا گھروں کا پیچھا کیا ان کے ایک آئکنٹ سہیک کروائے پھر ایسی سی پی آر ایف پی آر سے ڈینائل کروایا یہ بڑے سنگین چاہت چیز ہیں آپ کے خلاف ڈاپس آب دیکھیں ایک ادارش یہ ہے کہ جو ہمیں کو جے ایٹی سے کچھ کنسنس تھے وہ ہم سپریم کورٹ کے پاس لے گئے لے کے گئے ہیں اب جے ایٹی نے اگر بعض چیزوں کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اطراف کیا گیا میں نے تصویر کی بات کی تصویر کے حوالے سے اطراف کیا گیا کہ وہ فرد جس نے تصویر لیگ کی وہ انسائیڈر تھا وہ جے ایٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے نہیں بتایا گیا اسے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بھیج دیا گیا اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جے ایٹی نے خود تسلیم کیا اب اگر وہ باتیں ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ ضرور بتائیں گورنمنٹ اس بات کی پاباند ہے کہ وہ ان کو دور کرے گی آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہمارا بجٹ سیشن تھا اختتامی اس میں ساگڈار صاحب نے جو ادارے وزارت خزانہ کے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے کہا کہ میں بالکل روزے سے ہوں کسی ایک ادارے کی حوالے سے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ریکارڈ کو دیا نہیں گیا یا ٹیمپرنگ ہوئی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو کلیر کیا تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات مبہم انداز سے کرنے کی بجائے کہ ادارے تعاون نہیں کر رہے یہ کوئی الیگیشن نہیں ہوتی آپ کو بتانا پڑتا ہے انہوں نے نام بتایا ہے ای بی کا انہوں نے نام لیا ہے نیب کے چیرمن کا کہہ کہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے منگی کے خلاف نوٹس جاری کیا کوئی بھام نہیں رکھا انہوں نے بھائی نیم ایڈنٹیفائی کیا ہے لوگوں اور اداروں کو اچھا اب نیب دیکھیں جی ای ٹی کے جو ممبران اس وقت وہاں پہ جی ای ٹی کا حصہ ہے کیا وہ جو آپ نے سیکرٹ کاؤز کی بات کی تھی کیا وہ بھی سیکرٹ کاؤز کی فرست میں داخل ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی محکمانہ کروائی پہلے سے چلی آ رہی ہے اور وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کا قصور ہے اگر انہوں نے پہلے کوئی وردار ڈالی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف کوئی الیگیشنز ہیں جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے لیکن آپ تو تاثر جو ہمیں ملتا ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ پروسیس آگے نہ چلے کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ پروسیس یہاں روک جائے یہ تاثر درست نہیں ہے میرے پاس پروگرام کا وقت ہتم ہوگی میں کالی ٹاپک کو دوبارہ کام کریں گے بلکہ سپیشل ٹرانسمیشنز آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے پرائم میسٹر کی وہاں جانے کے حوالے سے کیا ڈیولمنٹس ہوں گی سارا دن آپ کو ایک ایک لمحے اپ ڈیٹ دیں گے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب عرفان قادر صاحب بابروان صاحب ہمارے ساتھ تھیلیم محمد خان صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ